مرحیم ناظرین فیدال شاہ غزری اس وقت مہورن پال میں ایک سفہ پھر اعلان کرتا ہوں ہیلی لینڈ کرنے لگا سندور پولو فیسٹیویل دو ہزار بائیس کا آج افتتاہی دن ہے افتتاہی دن آج سولسپور ویلی اور غزر ویلی کی ٹیموں کے درمیان پولو کا اپچس مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں میں تگڑے کھلاڑی اس وقت جامل ہے بہت تگڑی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں ممانے خصوصی یہاں پر تشیف موسیقی 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 سردار احمد خان یہاں پر اس وقت لسپور ویلی اور گزر ویلی کے درمیان اس وقت یہ پہلا میچ دول ہونے کا خدشہ ہے گور حملہ اور اس کے ساتھ دول لسپور کے طرف سے دوسرا دول ہے یہاں اسکور ہو چکا ہے میچ کے آوائل میں ہی بلسپور ویلی کے ٹیم پرپور طریقے سے برطری اور سب تک جا رہی ہے یہ خاصی تنپوک لارے ہیں خوبصورت تنپوک دیکھ سکتے ہیں موزود ہیں موزود ہیں موزود ہے شنڈور بہتران کباب ایز خوبصورت سکتے ہیں خوبصورت تنپوک دیکھ سکتے ہیں خوبصورت تنپوک دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پول جیج کا اشارہ آؤٹ میچ کے آوائل میں جترال الاسکور کی ٹیم مشاندار طرقے سے حمنا کر رہی ہے اور صدار رحمان گفتلی خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور یہ وہاں پر موجود شندور کا یہ خوبصورت پولو گرامن ہے جس کو دنیا کا بلد درین پولو گرامن ہونے کا عزاز حاصل ہے اور خوبصورت انداز سے رائع کی طرف سے اوہلہ اور اسی طرح پول جیج کا اشارہ آؤٹ بہت ہی خوبصورت شاہل امخان خوبصورت انداز سے دلوڈل ہے پانچ نمبر کے کھلاڑی اور ڈیفنڈ کے کھلاڑی وہاں پر موجود واپس کرنے کی کوشش کریں گے گین کی رفتار بھی تیز ہے اور پول جیج کا اشارہ آؤٹ خطہ ناک پولیس کی جوان دورے کے ٹکر لگی ہے گل ملیخان وہاں پر موجود کھلنے کی کوشش کریں گے خوبصورت درگے سے رفتار بھی کی کوشش کی مسکرائیں گے اور واپس دے جانے کے پختون کے پاس گیند اور پختون اس طرح خوبصورت انداز میں آگے پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر ڈیفنڈ کے کھلاری موجود تو واپس کرنے میں کاما بھول گی بھائی صاحب اور یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ گول اور آپ کو بتاتا چلے کہ اگر نو گول سکور ہوئے تو یہ میچ ختم کر دیا جائے گا یک طرفہ میچ اس وقت جاری ہے خزر کی ٹیم بکل بیبس نظر آ رہی ہے لسپور ویلی کی ٹیم سات گول سکور کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں اگر دو گول مزید سکور کرے تو یہ یہ میچ ختم کر دیا جائے گا اور لسپور ویلی کی ٹیم فیلے ہاف میں ہی جیت سکتی ہے یہاں پر ایک طرفہ میچ یہاں پر جاری ہیں آگے بڑھ رہے ہیں شاید ایک گول سکور کر سکے اور یہ آؤٹ بول جیچ کے اشار آؤٹ یک طرفہ میچ اس وقت مہور انتبال ایشن دور کے خوبصور پولو گراند میں یہاں پر جاری ہے فریس ٹائل پولو جو کی تمام اصولوں اور ضوابط سے آزاد ہیں اور انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے یہاں ہوا کرتے تھے ماضی میں لسکو ٹیم اور غزر کی ٹیموں کے درے ہیں اب بہت آتے ہیں یہ لوکل ٹیمیں ہیں جن کے سپورٹرز یہاں پر موجود ہیں بہت 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 پولو گراند ہے اب میرے وزیر لے کر آگے بڑھیں گے بہت ہی ٹکڑے کھراڑی نظر آتے ہیں اس وقت سات گول سکور کر چکے ہیں اور بلکل یک طرفہ گیم ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آٹھوہ گول ہو سکتا ہے اور گیت کی رفتار تیز اور یہ آؤٹ پول جیچ کا اشارہ آؤٹ اس وقت سات گول سکور ہو چکے ہیں دو گول کی دوری پر ہے چطرال لسکرویلی کی ٹیم اگر دو گول سکور ہوئے تو پھر یہ میچ ختم کر دیا جائے گا سات گول سکور کر چکے ہیں اور یہ ایک اور حملہ لیکن آؤٹ گزر کے کھلاری اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس برطری کو ختم کرے لیکن بہت بڑی سکت ہے سات گول اور سفر کا مقابلہ اس وقت جاری ہے ممکن نظر نہیں آتا لیکن سیکنڈ ہاف میں جس کے گھوڑے تیز ہوں گے جس کے گھوڑے نہیں تھکیں گے وہ زیادہ پرفارم کر سکتا ہے اور وہ ٹیم جیت بھی سکتی ہیں غزر کو واپس آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی جبکہ چترال کے لسپر کے کھلاریوں کو صرف دو گول کی سفقت کی ضرورت ہے اور دو گول کے بعد یہ فریسٹائل پولو کے قانون کے مطابق جس ٹیم کے پہلے نو گول ہوں گے وہ گھوڑے سے اترے گی اور جیت قرار پائے گی اور یہ خوبصورت حملہ اور یہ پولجچ کا اشارہ آؤٹ اس وقت بے بس نظر آ رہی ہے غزر کی ٹیم اور سب کی کوششیں کی کسی طرح سخت لے جائے اس وقت جگہ جگہ چترال کی ٹیم نظر آ رہی ہے خوبصورت طریقے سے بہترین طریقے سے نیر وزیر کے پاس گیند اور یہ کیری کرتوا کے لے جائیں گے لیکن یہ بدخسمتی سے آؤٹ ہو گیا اور یہ بہت ہی دلچسپ طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے میر طباسون کے پاس گیند انہوں نے آگے پاس دیا وقتون بلی دوڑ رہے ہیں بڑے تیز کھلاری ہیں غزر کی طرف سے کھلتے ہیں مس کر کے گلو لیوان پوجود لیکن اس سے پہلے چترال کی کھلاری خوبصورت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن وہاں پر ڈیفنٹ کے کھلاری بھی موجود دیکھنے یہ باقی وہ کس طرح سے اس کو رکھنے میں کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ گول آٹھوہ گول ایک گول کی دوری پر اس وقت کھل رہی ہے بہت ہی سنسنیخیص مقابلہ اس وقت ہو گیا اگر ایک گول اسکور کرنے میں کامیاب ہوئی تو غزر کی ٹیم جو ہے صفر کے مقابلے میں دو گول سے ہار جائے گی اور یہ میچ یہی پر ختم کر دیا جائے گا خوبصت انداز میں لسپورویلی کے کھلاڑی اس وقت تمپوک لے کر آگے بڑھ رہے ہیں مس کر گئے اور وہاں پر موجود کھلاڑی خوبصورت ترقیس ہے شاندار ترقیس ہے فریسٹائل پولو کا یہ بہترین میچ وہاں پر میر تبصن موجود تھے گھنے کی کوشش کریے میر تبصن آگے بڑھے سردار یفتلی کی طرف سے ہٹ میر تبصن نے چھوٹا سپس دیا شامی رضا وہاں پر اب وجود تھے لیکن کھل نہیں سکے گلویل خان تجربہ کار کھلا رہی ہیں غزر کے گینچینے کی کوشش کریں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جتاں کو بہت بڑی سمقت ملی ہے آٹھ گول جبکہ غزر کے سفر گول اس وقت موجود ہیں کیپٹن شالم اور ان کے درمیان کشمکش اور خریسٹر پولو کا خوبصورت میچ یہ نوہ گول ہو سکتا ہے وزیر وہاں پر موجود خوبان صاحب ڈیفنڈ کریں گے لیکن وہاں پر ڈیفنڈ کے اور خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں مختون ویلی سفر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اگر پہلے ہاف میں ہی ایک گول اسکور ہوتا ہے چترال لسپور ویلی کی ٹیم کی تو یہ یقینا یہ جیت جائیں گے روگنے کی کوشش کی خوبصورت ترقے سے واپس کرنے میں کامیاب ہوئے ڈیفنڈ کے کلاری گلوالی خان گین کے پیچھے اور یہ واپس بختون ویلی وہاں پر موجود ہیں دیکھنا یہ ہے کہ غزر ویلی کی کوشش ہوگی اور یہ آصف یفتلی گرے تھے خوبصورت ترقے سے اور اسی کے ساتھ پہلا گول غزر کی طرف سے غزر ویلی کی طرف سے پہلا گول یہ صفر وہ صفر ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے اور پختون ویلی خوبصورت انداز سے تفقق لائیں گے خوبصورت تنفق شاندہ ترقے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میرے تبصم کے پاس گئے تھے اور ایک بار تبصر پختون ویلی وہاں پر موجود اور یہ اندہ ترقے سے واپس کھیلے میں کامیاب ہوئے گلوالی خان وہاں موجود تھے سٹک ان کی گر گئی اور خوبصورت انداز سے اس وقت یہاں پر جاری ہے غزر صفر کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے جبکی لسپور کی ٹیم ایک گول کی دوری پر کھڑی ہے اس وقت خوبصورت شاٹ لیکن آؤٹ آپ کو بتاتا چلے کہ غزر اس وقت ایک گول اسکور کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں جبکی چترال کی بیلی لسپور کے کھلاری آٹھ گول اسکور کر چکی ہیں اس آریاستالی کے پاس گیند خوبصورت طریقے سے شاٹ کریں گے اور وہاں پر گلوالی موجود ہیں آتے ہیں اور خوبصورت انداز سے انہوں نے آگے کر دیا شاہ مرزا کے پاس اس وقت گیند ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پاس کر سکتے یا نہیں ایک دفعہ پھر گلوالی کے طرف انہوں نے کیری کرتے ہیں وہ آگے بڑے باس کریں گے لیکن وہاں پر چترال کے کھلاری موجود تھے انہوں نے خوبصورت انہوں نے اشارت لگائی اور وزیر دوڑ رہے ہیں ایک نمبر کے کھلاری ہیں اور مس نہیں کرتے ہیں جب بھی کوئی مقاملتہ ہے تو وہ گول پر ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہت دلچسپ ڈیفنٹ اربان علی کی طرف سے اور یہ آوٹ آرہے یہ گائی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ سنسنی خیز اس لئے کی یہاں پر چترال کی ٹیم انتیائی فرتی کے ساتھ مترک انداز میں کل رہی ہے اور انہوں نے پہلے ہاف کے چندی منٹ میں انہوں نے بہت زیادہ سبقت لے گئی جس کو ڈیفنٹ کرنے غزر کے کھلاریوں کے لیے مشکل رہا پریشر میں رہے اور اسی طرح یک کے بعد دیگر آٹھ گول سکور ہو چکے ہیں جبکہ غزر کے ٹیم اس کو اسکور کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں آپ کو ہم ہمارے کوشش تھی کی لائیو آپ کو ایمیج دکھا سکیں لیکن یہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مجبوراں آپ کو یہ آف لائن ریکارڈٹ پروگرام دکھانا پڑ رہا ہے اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر چترال کے کھلاری حملہ کریں گے سردار احمد یفتلی کے پاس گیند خوبصورت انداز میں وہاں پر میر تبسو موجود تھے انہوں نے گیند کو واپس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ڈیفن کے کھلاری خوبصورت انداز میں پاس کرنی کوشش لیکن پختون والی وہاں موجود تھے پختون مشت نہیں کرتے اور بہت ہی بہت ہی تگڑے کھلاری ہیں گوڑا بین کا دیزے سردار احمد یفتلی خوبصورت انداز میں آصف نے آصف یفتلی نے کھیلا ایک ہی خاندان کے تین کھلاری اس وقت کھیل رہے ہیں لسپور کی ٹیم میں ہرچین سین کا تعلق ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ شامل صاحب کی پاس گیند دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ روک سکتے ہیں پاس کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی نئی انہوں نے مس کر دیا اور وہاں پر اس کے کھلاری موجود تھے خوبصورت انداز میں گن ولی اور روکنے کی کوش کریں گے گیند روکا لیکن وہاں پر سردار احمد یفتلی آئے اور گیند شید کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ایک مرتبہ پھر خوبصورت ٹرائی اور وہاں پر میر تبسم کیری کرتے ہوئے لارے ہیں اور شارٹ کرنے کی کوشش آؤٹ وہاں پر گن ولی موجود تھے شارٹ کریں گے یقیناً ایک اچھا مخواہ ہو سکتا ہے ان کے لئے لیکن یہاں پر ایک مرتبہ پھر سردار احمد یفتلی کے پاس خوبصورت طریقے سے آگے انہوں نے شارٹ کھیلی لمبا کھیلا ہے اس کو روکنے کامیاب ہوتے یا نہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور اسی طرح آؤٹ اور اگر آپ کو بتاتا چلوں کی فری سٹائل پولو کی وصول کے مطابق اگر کوئی بھی ٹیم بہت جلد کسی بھی ٹائم میچ کے کسی بھی اسے میں ناو گول سکور کرے تو مد مقابل ٹیم کو سٹپ ٹون کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح اسی پوزیشن میں ہیں یہاں پر لسپور کی ٹیم آٹھ گول سکور کر چکی ہے بہتی شاندار کھیل کا مظاہرہ لسپور ویلی کی ٹیم کی طرف سے جبکہ غزر کی ٹیم بلکل بے بس نظر آ رہی ہے شامر رضا کے پاس ایک مرتبہ پھر گین اور اسی کے ساتھ پہلا ہاف کپلیٹ ہوا پہلا ہاف میں یہاں پر آمیل برکار داریا صاحب شکر ہو سکے اور تمام جو کلیر سے اسے میں مزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شایخی نکولوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں لسپور ویلی اور غزر ویلی کے معاوین اس وقت میچ جاری ہے اور آٹھ گول سکور کر چکی ہے لسپور کی ٹیم اور آمد مقابل ٹیم صرف گول سکور کرے کلیر پرکستان ہو چکی ہے اور اس وقت یہاں پر موجود اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میچ کا دوسرا ہاں شروع ہو چکا ہے آٹھ کے مقابلے میں ایک گول سکور ہو چکی ہے غزر کی ٹیم اس وقت کوشش کر رہی ہے اگر اگر چتال کی ٹیم ایک گول سکور کرتی ہیں تو پھر فریسٹائل پولوں کے غوانین کے مطابق سیڈ وقت ہی میچ ختم کر دیا جائے گا خوبصورت شوٹ اور یہ آوٹ بہتی سنسنی خیص اس میچ کو اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں میچ کے پہلے ہافر ہی اگر چتال کی ٹیم پر آوی رہی اور وقت انگلی خوبصورت چھوٹ لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں وہاں پر موجود ہے خوربان علی اور وہ ہم میچ گول کرنے کی کوشش کریں گے خوبصورت انگلہ اور یہ گول ہونے کا چانس ہے بھاری واپر موجود اور انہیں آوٹ کر دیا انکاس کر گئی گولجج کا اشارہ آوٹ یہ بہت ہی دلچسپ اور سنسن خیص مقابلہ آئیس وقت جاری ہے اور ایک طرف میچ ہو گیا تھا خوبصورت انداز سے آصف یفتلی کی جانب سے انہیں سکیر کر دیا اور فختون علی وہاں پر موجود تھے بھاری چھکیرا گربان علی وہاں پر موجود ہیں میر تبسم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ پچیس منٹ کی اس میچ میں اس ہاف میں غزر کی ٹیم میچ میں واپس آتی ہے یا نہیں لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ بہت مشکل ہے آٹھ گول سکور ہو چکے ہیں اگر کسی بھی وقت چترال ویلی کی چترال کی خوبصورت ویلی اللہسپور کے ٹیم اگر ایک گول سکور کرتی ہے تو پھر یہ میچ ختم کر دیا جائیں خوبصورت ویلی خوبصورت کر دیا اور گولیلی کے پاس میر تبسل یہاں پر سکھ مار سکتے ہیں فریسٹ اینڈ پولو ہے یہاں کے غزر کی طرف سے کوئی اصول زوابط ہاں پر نہیں خوبصورت مقابلہ یہاں دیکھنے کو ملائے ہیں اللہسپورگیلی کی ٹیم انتہائی شندار اور تقلی ٹیم ایک گول اگر سکور ہوئی تو پھر دیکھنے یہ ہوگا رول کے مطابق شاید ختم ہو آئی ڈونڈ نو کی شندور پولو فسٹیویل کے دوران اس کا یہ پلائی ہوتا ہے یعنی گلگت بلتزان کے اندار عام طور پر یہ ہو رہا ہے اور جیوری کمیٹی اور اسی کے ساتھ بس یہ نوہ گول اور خامل کے مطابق ختم ہونے چاہیے لیکن دیکھنے یہ جیسے کموزیم سکر کموزیم 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 سکر اور جا سورت حال ہو سکتا ہے کہ یہ رول اپلائی ہے یعنی یہ یہاں پر سدار حب ست انداز میں آگے بڑھے تنپوگ لے کر اور خوبصورت تنپوگ کمین تنپوگ اتنا خوبصورت شاٹ اور گول ہونے کا چانس اور وہاں پر دیفنڈ کے خلالی موجود ہے آپس کرنے میں کامیاب لیکن میر وزیر کے لئے ایک چانس ہے اور وہ کوشش کر رہے کسی طرح خوبصورت شاٹ ہے اور گول ہو سکتا ہے وہاں پر دیفنڈ کے خلالی موجود اور واپس کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور اسی طرح ایک اور ٹرائی لسپر کی ٹیم کی جانب سے اور اپول جج کا شارع آؤٹ بہت ہی خوبصورت اکیل کا مظاہرہ ہوا دیکھ سکتے ہیں شایخین پولو پرجوش ہیں یہ دوسطور جاتی ہیں تو یہ شایخین کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرف آتی ہے تو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو اور غزرکترا سے یہ دوسطور غزرکترا سے تحسن یہاں پر کھلاری زخمی ہو چکے ہیں گوڑے سے گی رہے ہیں رول کے مطابق یہ کہ ایک کھلاری کو بیٹھنا ہوگا دیکھنا یہ کیا ہے جیوری کمیٹی اور پھر یہاں پر جو پولو پوچھ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کھلاری کے لئے قابل نہیں ہے تو وہ بیٹھنے سے گل چکے ہیں اور پیس کو کچھ دے کے لئے روکا لیا ہے اب اس کا جو کھلاری شاہ مرزا اس وقت واپس میچ میں آیا ہے اور یہ تنبوک لارہے ہیں بختون ولی اس کو ایک گول سکور ہوا ہے گول پر کھلاری خوبی امداد دینے کے بعد مبارہ دونے پر سرار ہو کے گول کے سنٹر لائب میں آئے ہیں ایسی طرح کیا ہے ایسی طرح کیا ہے ایسی طرح کیا ہے یہاں پر گول سکور ہوا تھا دیکھیں یہ ہے کہ یہ گول منظور اور یہ گول میچ کے دوسرے ہاپ میں کھلاری گر چکے تھے اور ساتھ ساتھ اسی وقت سکور ہوا تھا گزر کی ٹیم کی جیوڈی کمیٹی نے اس کو رت کر دیا اور اب سنٹر لائن سے پاول فینکر اس میچ کا دوبارہ آغاز ہوگا شایقین کی طرف سے گزر کے پولو کے سپورٹرز جو یہاں ہیں وہ گول گول کنارے لگا رہے ہیں جبکہ جیوری کا فیصلہ ہے کہ کھلاری گوڑے سے گر چکے تھے اور اسی وقت میچ روک دیا گیا تھا اسی کے ساتھ دوبارہ آغاز ہوا چاہتا ہے سبیدار قربان کے پاس خوبصورت انداز میں آمنی کی پرکے کر دیا دو ایک گوڑے نو کا مقابلہ اس وقت میں جاری ہے نسکر کی ٹیم انتہائی تکڑی ٹیم ساہت ہوئی اور وہ ممیچ کے پہلے ہافت میں سب ہمیں لیتے آگے بڑے اور ہمارا یعنی تھا کہ نو گول کے بعد یہ روک دیا جائے گا یہاں پر پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہے بہت ہی خوبصورت پرداز میں یہاں پر موجود ہے شہطہ پک اور ایک اور گول گیارہ گول لسپل کے ٹیم انتہائی شامدار اکھیل کا مظاہرہ کیا جس ٹیم پولو یہ انتہائی تکڑی کر آ رہے ہیں اور کی خوبصورت پرداز میں عاصف نے خوبصورت تکڑی لگایا اور یہ وہاں پر موجود غزر کی کھلاڑی مس کر گئے ایک مردہ پھر چاند سے وزیر کے لیے اور یہاں پر ایک مردہ پھر انہوں نے کوشش کی ہے گول کرنے کی اور اور وہاں پر موجود ہے وزیر دیکھنا یہ ہے کہ اس کو گول اس کو کرنے میں کامیاب ہوتے نہیں اور واپس کرنے میں کامیاب ہوئے غزر کے کھلاڑی اور بلکل آؤٹ کلاس کر دی گئی ہے غزر کی ٹیم کو یہاں پر اور سیلیکشنز پر بھی سوال سوالات اٹھ رہے ہوں گے اور یقینا لیکن وہاں پر ہزاروں مسائل ہیں اور ہر مسئلے کا حل انتظامیہ کے پاس موجود نہیں ہوتا اور یہ اسی طرح چار چار کھلاڑی حلقہ نمبر چار و پانچ سے کھلی گئے تھے اور ہم نے فیصلہ بلکل غلط ثابت ہوا میرٹ کا قتلہ حام ثابت ہوا اور اس وقت یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سدار یفتلی سدار احمد یفتلی آپ ہوتی میناس کھلاڑی ہیں لسپر میں یفتلی حلقہ نمبر حلقہ نمبر تیکیتین جوان یہاں پر اس وقت کھل خوبصورت خوبصورت شاہد وہاں پر موجود تھا شاہد شاہمزا شاہمزا گروہ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آؤٹ شاہمزا کیا خوبصورت اتنیق بہت ہی یہاں کا خوبصورت دی اور خوبصورتی اور رانائے سے پرپور شدور اپولو گرون جس کو بہورن پال گرون کہا جاتا ہے اور یہاں پر دلچسپ مقابلے ہوتے ہیں اور اب تو اتاتے چلے گی اپولو کو دوام بخشنے میں آئیس پولو فسٹیویل کا بڑا رول رہا ہے اور یہ تقریباً ایک صدی پرانی روایت ہے یہاں پر غزر اور گلگت بلستان اور چترال کی ٹیموں کے مابین تمام اصولوں اور ضعوبت سے آزاد پولو کا مظاہرہ ہوتا ہے اور پہلے یہ سیول انتظامی کی مدد سے یہاں پر یہ فسٹیویل مناقب ہوا کرتا تھا اب اس کے اندر باکستان آرمی کے لوگ آئے ہیں اور آرمی کے اندر میں اس وقت یہ مقابلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پتون علی اور شاہ مرزا یہ کبھا سمعہ پر موجود تھے گیند کھولے کر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن میں یہاں پر ہمیں آپ کو بتا تک چلوں ان کی غزر بیلی کی ٹیم سے جیت جو ہے وہ کوسو دور ہو چکی ہے اور یہ خیرن شکست ان کے نصیب میں ہیں اور بہت بڑا گیپ اس وقت موجود ہے پیسٹائل پولو گلگت ملکستان چکال کی پیچان ہے اور شنور پسٹیول کا پولو کے دوام کے لیے اس کا بڑا اہم رول رہا ہے اور تمام لوگ یہاں پر اس میکس سے نزوز ہونے کے لیے آتے ہیں تو یہ بڑی اچھی کوشش فختونگلی کی اور یہ گنگے کے طرح سے فٹیکس تو ضرور ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک دوبارہ کوئی گول سکورنگ کرسکے شاہدام ٹیم کے چینل آسف یفتلی بڑی اچھوز ہونے کے لیے ہیں اور بہت ہی ایک کمپوٹر اپل پوزیشن میں ہے اس بات سکرال کیجیم فختونگلی کی دیکھر آگے بڑھ رہے ہیں پیشے پہ رکھو رہے ہیں اچھوز ہونے کے لیے ہیں جس کروانے کی کوشش کی لیکن یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ یہاں پر پہلے سویل انتظامیہ کی مدد سے اسٹوریمنٹ کا انقاط وہ کرتا تھا اور وہاں پر ہماری زبان اور ہماری صحافت کو ترویش ملکی تھی لیکن اب یہاں پر وہ سنتحال نہیں رہی ہے اور تمام دوستہ باپس کہت کر رہے ہیں ہم سے عیسیت عزت سکندر اپلک نے بات کی امیر اللہ خان یفتلی نے بات کی ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اس کو دونوں خطے کے عوام جو ہے مل کر یہاں پر اپنی جو عزت نفس سے اس کو بحال کرنے میں کیتار ادا کر سکتے ہیں اور حبس میں جب تک یقانگت کی فضاء قائم نہیں ہوتی تب تک یہاں پر اسی طرح یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ٹائپ ایک ایونٹ یہاں پر مواکت ہوگا اور جس میں بے تہاشا سیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں کو یہاں دیخت نحسوس ہوتی ہے اور لوگ مشکل میں خفاظ جاتے ہیں شچوٹ شہر کے نپولو کی درف اور یہاں پر بالکل آؤٹ کلاس ہو چکی ہے غزر کی ٹیم گلولی کھلنے کے کوشش کرے گی بروکہ تھا لیکن وہاں پر موجود خوبصورت ٹیٹس اس آنے پر بہت خوبصورت پولو سامنے آئے ہیں لسپروویلی کی ٹیم کی جانب سے اور بہت خوبصورت انداز میں آشی یہاں پر کھلا گیا یہ میچ کے آخری لمحات بھی خوبصورت شکر بروڑ دنیا هذا موسیقی 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 خوبصورت ترداز کا آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ گولنی کا چانس بہت سکتا ہے خوبصورت گول اور بارہ ایک درجن اکثر کے تھے کہ ایک درجن گول درجن کامل ہو گیا اور شاید پولو یہاں پر بہت زیادہ سپورٹرز یہاں پر موجود تھے اور سب خوش ہے اپری ٹیم کے پرفرمنس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سدار احمد یفتلی اٹھا پوک لے کر آرہی اور ایک اور گول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ تیرا گول یہ میرے آپ کو پہلی دفاع اہلے بھی بتا چکا تھا میرے آپ کو پہلی دلیں میرے آپ کو پہلی دفاع کیا ہوا دکھائی دیتی ہیں تو جو ٹیم پہلے نو گول سکور کرتی ہے اسی کے ساتھ میٹس ختم کر دیا جاتا ہے لیکن چندور میں یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا اور ورنہ تو تقریباً تین تیس منٹ کے خطناک سوچ کھلا تھا اور ایک مطافر زبردست خوبصورت طرق ایسے یہ ہماری جسوال کے بھولم ایک روایہ دیں گی کہ جو کھلاڑی اچھا کھلتے ہیں جو کھلاڑی اچھا کھلتے ہیں ان کے لئے مختلف قسم کے انعامات شائقی کے در سے اور جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں تو اس پین سے محسوس ہوئے ہیں ان کے در سے کی جاتے ہیں تو اسی طرح سے لسپور کے ٹیم بہت بہترین کھیل کا مظاہرہ اپنے اس کے لئے تو اس وجہ سے کاملی سارے کھلاڑیوں کے نام کی نامات ہمارے باستیز پر محسوس ہوئے ہیں یہ میچ تقریباً اپنے اختام رہی میں اور اس وقت جتال کی جرس سے تیرا گول سکھو کی ہے جبکہ دو گول سکھو کی جاتے ہیں اور خبصت تیسرا گول پختون ولی کے طرف سے خوبصورت شاٹ اور یہ گول تیسرا گول دس گول کی برطری اس وقت لسپورٹ کی ٹیم کے لئے اور یقیناً بہت ہی مشکل مرحلہ ہے شاہ مرزا تکوٹ لا رہے ہیں خبصت تفرق اور اچھا انداز میں تنفرق بہت شاندہ تکوٹ بیرنس کے ساتھ باہتر سادار انداز میں کھیلا اور آگے شاہ کے بات خبصت تاکیہ سے کنوں نہیں بوجودتے خبصت تنباز میں اور ایک اور گول ہونے کا چانس اور یہ اور چودہ کمپلیٹ اور انہوں نے بالکل آؤٹ کلاس کر دیا یہاں پر چودہ اسکور میچ کے آخری لمحاتے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یک طرف مقابلہ ہوا آپ پہ دیکھ سکتے ہیں گلگت والدستان بینار خان ٹیم کپٹن ہے ٹپلک لارے ہیں خوبصت تنباز میں مگر میس کر گئے اور شاہ مرزا وہاں پر موجود واپس کرنے میں کامیاب خوبصورت کھلا اور وہاں پر آسیف یفتلی آسیف یفتلی انہوں نے خوبصورت کھلا اور بہت ہی شاندار اور تکڑی ٹی مگل اور یہ گول ہونے کا چانس اور دولہ سے بہار اور سیدھا سیاں بہت ہی شاندار ہی شنہ چیتال کی جیوارم کامیابی سمینن کے گئے تھے اور اس وقت ہم نے ٹائٹل کا دفاع طریقے سے نہیں کر سکے اور شوہ پہ ہی چیتال کی جیوارم آبو اپنا جو ہول تھا ہمیں اسے جمائے رکھا اور پریشن بنائے رکھا مخالی فریم بل اور سباز گول سکور ہوتے گئے اور چودہ گول اگر سکور کی جاتے گئے بلس برگی تیم کے جانب سے اس میں سینئر کی لاری تھا اور بہت بھی بہت سینئر کا مظاہر کر رہے اور اس کے علاوہ بلس برگی تیم کے جانب سے اپنی تک جاری ہے لیکن کسی حد تک جو ہے وہ دیفانی کر سکے اور میچ تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں جاخر اور اگر سپر بیس موکا دلی تیمی میں پاس گول سکور کرنے کا لیکن خوبصورت طریقے سے دیفنڈ دیا میچ کے آخری لمحات اور یہاں پر آپ کو غزر کی ٹیم بلکل بے بس دکھائی دی اور لسپور کی ٹیم مکمل ترپور میچ پر حاوی رہی اور شروع سے ہی انہوں نے یہ سبقت برقرار رکھی اور پریشر بڑھاتے ہوئے اور چودان گول سکور کرنے کا تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی لمحے اور خوبصورت انداز سے آگے پڑھ رہے ہیں قربان اور دار سبیدار قربان کے طرح سے اور کھول خوبصورت اور شاندار 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 گول سکور کرنے میں کامیاب ہوئے چار سبیدار قربان علی تنکوک لے کر آرہے ہیں اب بہت خوبصورت اور شاندار دو گول سکور کرنے میں کامیاب ہوئے خوبصورت تختون والی کی طرف سے خوبصورت شارف مگر یہ گول کوسٹ کراس کر گئی اور اسی طرح یہ بولجٹ کا اشار آؤٹ اس پیش میں ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی تمپوک لے کے جب آتے ہیں تو وہ سینٹر لائن میں ہٹ کر کے دوسری طرف گول سکور کرتے ہیں اور آج کے میں اس میں ہم اقصد دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیکٹس سے بھی چلا آرہا ہے کہ تمپوک اچھی سے جو ہے گھپ نہیں ہو پا رہا کھلاڑی سے کیا بیل پر لے آنو ہے یہ بیر تمپوک لے چا 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 شروعات ہے شندور پولو فیسٹیویل دو آزار بائیس کی ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور گوہت ہی سنسنخیض مقابلے ابھی ہونے باقی ہیں آج کے دن دو میچز ابھی باقی ہیں جو کہ کھیلے جائیں گے یہاں پہ چیتالتی اور گلگتنی کے مابعین میچ کھیلا جائے گا اور اس کے علاوہ سب دیویشن مدپوش اور سب دیویشن یسن کے مابعین میچ کھیلا جائے گا آج کھیلے مقابلے ہیں سکریمر اپنے اختام مراہل میں اور مفتن بلی وہ بہت ہی دلچسپ کھیل کا مظاہر اکلا آج کھیلے ہوا ترین کیا نکھیلے ہی دلچسپ کھیلے اکلا نکھنگ ماروں تھے آج کھیلے، اور نجومی چیلے ہی دلچسپ کھیلے ماروں خوش میک گوہ جاں دلچسپ کھیلے علاوہ سب دلچسپ کھلے اور اس طریقے سے انہوں نے ٹارجٹ ہو جیتے کی کوشش نہیں اور ابھی تک گب میں اس میں ان کے گرد پضبوط ہے اور میں سب اپنے اختتامی مراحل میں ہیں یہ خورت بول ہونے کا چانس اور یہ آؤٹ اور یہ گول ہونے کا چانس خفزت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور خفزت انداز میں پندرہ گول کمپلیٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ میچ ختم دو ہزار سیروزا شندور فیسٹیویل کا افتائی میچ اور یہاں پر لسپور کی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے وہ تلچس پر قابلہ ہیں تقسیم انعامات کی طرف بڑھ رہے ہیں پولیو فیسٹیویل دو ہزار بائیس کے افتائی دن لسپور کی ٹیم شاندار کھیل پیش کرنے کے بعد پندرہ گول سکور کر کے آج کے پاتے ٹیم رہی اور اب تقسیم انعامات کی طرف بڑھتے ہیں نیوان اپنے خصوصی اس وقت ڈسٹیویشٹ کے لئے آ رہے ہیں تقسیم انعامات سلسلہ چاری ہیں چیف گسٹ سیکیرچی ٹوریزم کے پی کے نیچے اترنگے جو جایا نوتی ٹیمی شاید ٹنی ٹیمیدniej our ٹیمیدی ٹیمیدی موسیقی موسیقی